پھر کہیں گے کیا کہ میں نے تو کبھی آتا ہے نہیں نہیں ہم تو بولنے سے مقدمہ چلے گا مجھے تو پتا کس کے پاس میں جیل مروں گا بارہ سال بارہ سال بجے جیل مرہے ناتی آرم تو کب سکم بھی بارہ سال بجے جیل مرہے ناتی آرم تو کب سکم بھی نمازکار جہیند میں بشاہ لے دو اور آپ دیکھ رہے ہیں اونلی نیو نیسا نبی ابھی راکھے اس ٹکیت کو دلی پولیس نیٹ ہوگا پوری ایکسلوجی بیڈیو آپ کو دکھانے زارے کہ اس طرح سے کسان آندول میں پھوڑ پڑ چکی ہے یعنی کی بورڈر کھالی ہو رہے ہیں پوری ایکسلوجی بیڈیو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو جوڑے اور آپ دیکھئے کہ اس وقت کسان آندولن میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ راکھے اس ٹکیت کا بھیان ساید آپ نے سنا ہوگا جس میں راکھے اس ٹکیت نے کہا ہے کہ مجھے ہوگی بارہ سے تیرہ سال کی جیل اور اس کے بعد راکھے اس ٹکیت نے کیا بولا ابھی ہم آپ کو ایکسلوجی بیڈیو دکھانے والے ہیں کیا سچ میں راکھے اس ٹکیت کی گریبتاری ہوئی یا نہیں ہوئی ہے یہ سوال آپ کے من میں ہوں گے انہی سوالوں کا جواب ہماز آپ کو دینے والے ہیں یہ ہم نہیں بلکہ راکھے اس ٹکیت خود دیں گے آپ کو ابھی ہم جوڑتے ہیں راکھے اس ٹکیت کو اور دکھاتے ہیں کہ راکھے اس ٹکیت اس وقت کیا کر رہے ہیں کیونکہ عظیباً کار آواز کے لیے راکیش ٹکیت کی قریبتاری ہو سکتی ہے یعنی کی پوری زندگی ان کو جیل میں گوانی پڑے گی کیونکہ جس طرح سے وہ نرمہ مہتیاں کروا رہے ہیں اور آندولن میں بیدیسی فنڈنگ کر رہے ہیں ان سب آروپوں کا مطلب یہی ہوا کہ راکیش ٹکیت کو عظیباً کار آواز ہونے چاہیے میں آپ سے سوال پہنچ رہا ہوں کیا آپ راکیش ٹکیت کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں بتائیں کہ راکیش ٹکیت ڈکیت ہے یا راکیش ٹکیت ٹکیت ہے یہ بھی آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے بتا دو راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ مجھے ہوگی بارہ سے تیرہ سال کی جیل یہ راکیش ٹکیت کے خود سب دیں چلیے پہلے دکھاتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو دیکھئے یہ ویڈیو کس طرح سے راکیش ٹکیت یہ بات خود قبول رہے ہیں دیکھئے ویڈیو سرکار کو جہرانا ہے سرکار جیسا آپ کے حضاب سے سن لہی رہی ہے باتشیت کے لیے آپ بلا نہیں رہی ہے تو کیا یہ دیر آپ جانگوچ کر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی سائی وقت نہیں آتی نہیں دیر ہم کا آگر رہے بھئی وہ تو برانا کام دو سرکار کو کرنا اب ہم تو تیار بٹھے ہیں ہمارے لوگ بٹھے ہیں تیار باتشیت کرو ایم ایس پی پر قانون بناؤ دیش کے کسان کو جب ہی خواہدہ ہوگا یہ کسان اب لوٹا گانے آپ کے مطر تھے آپ کے ساتھ سائیوگی تھے کچھ دن پہلے تک بی ایم سنگو کل انہوں نے بھی ایک نئے آندولن کا اعلان کیا ہے کہ اکتہ پردیش کے ہر پنچائت میں جا کر کے وہاں پر آندولن سرو ہوگا جلی بڑا محلہ پڑا ہے جلی آنے جانے کی کمتا کاری کسانے ملے گا ہم تو آندولن سکردیش میں کرنا چیئے تو آپ نے بیڈیو دیکھا جس میں کرسی کانونوں کے خلاب کسانوں کا پردرسن جاری ہے اس بیج کسان نیتا راکیش ٹکیت نے کئی میڈیا چینلوں سے بات چیت کرتے ہوئے جس میں انہوں نے کہا کہ کرسی کانون واپس نہیں ہوئے تو اب کی بار حل کرانتی ہوگی کسان پارلیامنٹ میں زاکر کے ٹریکٹر چلائیں گے بات چیت کے دوران راکیش ٹکیت نے کہا کہ ہمارے پاس ٹریکٹر ہے جسے ہم کھیت میں لے جاتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی بس تو نہیں ہے کسان پارلیامنٹ تک زائے گا ٹریکٹر چلائے گا کھیتی کرے گا انہوں نے کہا کہ اب کی بار تو حل کرانتی ہوگی اس سال ہوگی اگلے سال سردی میں ہوگی یا پان سال بعد یہ نہیں پتا ابھی ہم نے سمیتہ نہیں کیا ہے ابھی راکیش ٹکیت نے کہا کہ ابھی تک ہم نے کوئی سمیتہ نہیں کیا ہے لیکن ہم ضرور پارلیامنٹ میں زاکر کی ٹریکٹر چلائیں گے اور اس پر ہو سکتی ہے راکیش ٹکیت کو تیرہ سال کی زیل آپ کی کیا رہا ہے آپ بھی کمیٹ باوکس میں ضرور لکھئے کیونکہ آز ہم راکیش ٹکیت کا جو بیان آپ کے سامنے سنانے زار ہے وہ بے حد حیران کرنے والے بڑے بڑکاؤ بیان دینے لگے راکیش ٹکیت اور راکیش ٹکیت کے ماسٹر ایک ماسٹر ان کے مطر ہیں جنہوں نے یہ بھی قبولا ہے کہ بیدیسی فنڈنگ ختم ہو چکی ہے تو کیا جو راکیش ٹکیت اعلان کر رہے ہیں کہ پارلیامنٹ میں جا کر کے ہم ٹریکٹر چلائیں گے کھیتی کریں گے کیا ان کا سپنا پورا ہوگا کیونکہ ان کے زیب میں تو پیسے ساید اب ختم ہونے لگے ہیں کیونکہ بیدیسی فنڈنگ نہیں آ رہی ہے اب لوگوں کو پیسے نہیں دے پا رہے ہیں تو کیا اس وقت راکیش ٹکیت راکیش ٹکیت اپنے وعدے پورے کریں گے جیل جائیں گے راکیش ٹکیت یا نہیں یہ بڑا سوال ہے اور آج کی زندہ بھی یہی چاہتی ہے کہ راکیش ٹکیت کو جیل میں ڈال دیا جائے کیونکہ کئی زگے پر یہ فائی آر درد ہو چکی ہے راکیش ٹکیت کے خلاب جس طرح سے انہوں نے کچھ دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ ہم اپنی فصل جلا دیں گے سارے کسان فصل جلا دیں گے لیکن گاؤں نہیں جائیں گے اور جب اس کا آثر دیکھنے کو ملا یعنی کہ کچھ لوگوں نے اپنی فصل برباد کر دی اور جب فصل برباد ہوتا دیکھ کسانوں نے ہی کھوچ جا کر کے اپنے نیر کوت والی میں یہ فائی آر درج کرائی اور راکیش ٹکیت پر ٹپ پڑی کسی یعنی کہ جن کے پتا مہندر سنگھ ٹکیت کہتے تھے کہ دیش زیادہ انا جگائے کسان زیادہ انا جگائے تاکہ ہمارے دیش کا گورو پڑے اور آج انہی کا بیٹا آج انہی کا بیٹا فصلوں کو جلانے کیلئے کہہ رہا ہے تو سوچئے کتنی سرمناک گھٹنا ہے کتنے اب سبد بول رہے ہیں راکیش ٹکیت ان کی بولتی اب بند ہونی چاہیے آپ کی کیا رہا کمنٹ باکس میں ضرور اپنی راہ لکھئے ویڈیو کو ضرور سیر کیجئے تاکہ زندہ تک پہنچیں کہ راکیش ٹکیت اب بچنے والے نہیں ہیں کیونکہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہوگی 12 سے 13 سال کی جیل جیل ہونی چاہیے نہیں ضرور کمنٹ باکس میں انسان کریں ویڈیو کو سیر کریں بنے رہی ہے اونلی نیوز نیسنگ ساتھ بہت بہت دنیواز میں مارس مصرہ دنیوز اوشن کا مینجن ڈریکٹر آپ کے لئے ایک ایسی پتری کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھند باتیں میں انکیت مشراب پڑھئے میرا آرٹیکل اس میجزین میں فائق کے سان UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیک میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کی نرمات سے سمبندھت ساری جانکاری میں بھی سال یادو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیک آپ کو دکھیں گے اس میجزین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر The News Ocean ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولن کے بیش میں جہادی کارڈ سبسکرائب کریں The News Ocean خبروں کا سمندر میں مارس مصرا The News Ocean کا مینجن ڈائیٹر آپ کے لئے ایک ایسی پتری کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھند باتیں میں انکیت مشراب پڑھئے میرا آرٹیکل اس میجزین میں فائق کے سان UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیک میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کی نرمات سے سمبندیت ساری جانکاری میں بھی سال یادو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیک آپ کو دکھیں گے اس میگزین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر The News Ocean ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولان کے بیش میں جہادی کانڈ سبسکرائب کریں The News Ocean خبروں کا سمندت میں مانس مصرہ The News Ocean کا مینجن ڈائیٹر آپ کے لیے ایک ایسی پتری کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھند باتیں میں انکیت مشراب پڑھئے میرا آرٹیکل اس میگزین میں فائک کے سان UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیک میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کے نرمات سے سمبندت ساری جانکاری میں بھی سالیا دو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیک آپ کو دکھیں گے اس میگزین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر دار نیوز اوسین ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولن کے بیش میں جہادی کان سبسکرائب کریں خبروں کا سمند